ہمارا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور آج بنائیں گے ہم چیکن مکرونی چنہ چاٹ اور اس میں کون کون سی چیز استعمال ہوگی ہم بتائیں گے یہ چیکن ہے اس میں کیچپ ڈال کے اس کو پہلے بوال لی ہے اور یہ پانی نکال دیں گے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیں گے اس کے بعد آلو بھی بوال لی ہے مکرونی بھی ابلہ ہوا ہے اس کے بعد چنہ بھی ابلہ ہوا ہے سفید چنہ اور پیاز بری کٹی ہوئی دو ادھر ٹماتر کٹے ہوئے تین سے چار ہرا میرچ اور چاٹ مسالہ دو چمچ ڈالیں گے کالی میرچ آدھا چمچ ڈالیں گے اور ابلی ابھی چٹنی اس کی تیار کریں گے ابلی کی چٹنی بھی اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیلی کے چیٹنی تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم بسم ابھی چکن کا جو ہے نا گوشت تار لیں گے ہڈی لائدہ کار دیں گے اس کا یہ بھی بلا ہوئے پہلے بھال لیا تھا اس کو بھی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بھی آلو بریق بریق کار لیا ابھی اس میں چکن ڈالیں گے یہ بھی بریق بریق کار لیا ہڈی اس کا نکال دیا بلکل اور اس کے بعد چنہ ابلہ ہوا سفید یہ بھی ڈالیں گے اس کے بعد مکرونی یہ بھی ابلی ہوئی ہے اس کے بعد کٹا ہوا بریق بریق پیاز تین ادر ایک پاؤ مکرونی ہے ایک پاؤ چنہ ہے ایک پاؤ آدھا کلو چکن ہے اور دو ادر ٹوماٹر بریق کٹا ہوا یہ بھی اور یہ میرچ کٹیں گے چار عدد میرچ ہے اس کو بھی بریق بریق کٹ لیں گے ایک بڑا ڈیڑ چمچ ہے نمک ڈالیں گے ڈیڑ چمچ بڑا اس کے بعد کالی میرچ ہے پیسا ہوا دی چمچ ہے لال میرچ اوڈر کھانے کا ایک چمچ اور چاٹ مسالہ دو چمچ یہ ہری میرچ کٹی ہوئی چار عدد بریق اب اس کو مکس کر لیں گے سب کو کٹی چھوک کٹی چھوک کٹی چھوک ملی کا پانی ڈالیں گے اس کو پورے کو اس میں حال کر لیں گے اب یہ ہماری چکن مکرونی چنہ چاٹ بلکل تیار ہے انشاءاللہ بہت ہی مزے دار بنی ہے بہت ہی ذہکے والی ہے اگر دہیں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیں تو دہیں بھی اوپر ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی دیش ہماری چکن مکرونی چنہ چاٹ تیار ہوئی ہے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور آپ لوگ بھی لازمی بنا کے ٹرائی کیجئے اور کھائیں اور مزے لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ موسیقا موسیقا